کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سال نوے ہزار خواتین بریسٹ کینسر کا شکار ہو جاتی ہیں اور ہر سال چالیس ہزار خواتین اس مرس کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتی ہیں چھاتی کا سرطان یا بریسٹ کینسر پاکستان میں خطرناک شرح سے پھیل رہا ہے گزشتہ کچھ سال سے اس کے حوالے سے بھرپور کیمپینز شلانے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ملک کی بڑی آبادی اس حوالے سے اب تک شعور سے محروم ہے اور ہر سال بریسٹ کینسر کے کیسز میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے وچو کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر نو میں سے ایک قاتون اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصے میں بریسٹ کینسر کا شکار ہو سکتی ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ بریسٹ کینسر میں اضافہ کی بڑی وجہ طبی سے زیادہ سماجی ہے خواتین کا اس حوالے سے شرم محسوس کرنا اور بات نہ کر پانا اس مرس کو خطرناک حد تک لے جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ انہیں پتا ہی نہیں ہے لیک آف نالج لیک آف انفرمیشن ان کو اپنی صحت کے بارے میں اپنے ہیلت اشیوز کے بارے میں خواتین کو پتا ہی نہیں ہے اور بریسٹ کینسر کے بارے میں بھی ان کو لا علم ہے انہیں کچھ نہیں پتا کہ یہ کتنی ریپیڈلی پھیلنے والی بیماری ہے اور اگر یہ جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے تو اس کا مکمل علاج ہو جاتا ہے خواتین جو ہیں وہ اپنی ڈیاغنوسیس سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں یعنی کہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ اگر ہمیں اس میں سوئی لگوالی نیڈل پرک ہو گیا نیڈل لگوالی ٹیسٹنگ کے لیے تو یہ بیماری پھیل جائے گی اور پھر ہم نہیں بچ سکیں گے یا اگر ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ اس میں چھوٹا سا کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے سے یہ بیماری پھیل دوبارہ پھیل جائے گی اور اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکے گا اور ہم الٹرا ساؤن نہ کروائیں کوئی ایکس رے نہ کروائیں اور اگر ہمیں ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس کی سرجری اس کا علاج ہے آپریشن تو آپریشن تو ہم نے بالکل نہیں کروانا اور بعض دفعہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بریسٹ ایک جسم کا ایسا حصہ ہے کہ اس کی کوئی بیماری یا تکلیف ہے اسے چھپانا چاہیے گھر میں اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے بھی چھپائیں گی اور پھر بعض دفعہ اگر پتہ لگ بھی جائے تو انہیں یہ بھی ڈر خوف ہوتا ہے کہ ہم ہسپٹل جائیں گے وہاں آگر ہمیں خواتین یا لیڈیز نہ ملیں لیڈی ڈاکٹرز نہ ملیں تو پھر ہم کیسے کسی مرد کو دکھائیں گے بریسٹ کینسر کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں اس بارے میں ہم ماہرین سے جانیں گے ہر کینسر کے لیے ریسٹ فیکٹرز ہوتے ہیں اسی طرح بریسٹ کینسر کے بھی بہت سے ریسٹ فیکٹرز ہیں ڈائیٹ میں کیا ہے کہ بہت زیادہ فیٹ کی کنزمشن کرنا ایک ریسٹ فیکٹر ہے ابیسٹی جو ہے مٹاپا بریسٹ کینسر کا ریسٹ فیکٹر ہے اور انہیلڈی ڈائیٹ کھانا وہ بھی ایک ریسٹ فیکٹر ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کس طرح کی خوراک ہے اس پر فرٹلائزرز کا کیمیکلز کا استعمال ہے پھلوں پہ یہ پیسٹی سائیڈ سپریز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی جو ہیں ان میں کارسینوجنز ہو سکتے ہیں کچھ ایسی خوراک ہوتی ہے کہ اس کے اندر کارسینوجنز موجود ہوتے ہیں تو وہ کینسر کا باعث بن سکتی ہے ایج لیمٹ کوئی نہیں ہے بریسٹ کینسر کی ویسے سترہ سال سے کم اور نوے سال سے زیادہ خواتین میں یہ نہیں ہوتا لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے ایک سب سے بڑا عزیس فیکٹر ہے یعنی کہ وہ خواتین جن کی فیملی میں بریسٹ کینسر ہے یعنی کہ ان کی مدر کو ہے خالہ کو ہے خپی کو ہے بلڈ ریلیٹیوز میں اگر ان کو بریسٹ کینسر ہے تو وہ ساری خواتین ایڈریس ہیں انہیں ہو سکتا ہے اور 5% چانسز ہیں ان خواتین میں بریسٹ کینسر ہونے کے کیونکہ یہ موروسی ہے یہ جو ہارمونز ہیں ہارمونز کی ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہیسٹروجن پروجسٹرون دو ہارمونز ہیں یہ فیملز میں ان کی پروڈکٹیو لائف کے لیے بڑے امپورٹن ہوتے ہیں مگر ان کی زیادتی جو ہے اور ان کا استعمال جو ہے وہ بھی کینسر کا باعث بن سکتا ہے جیسے کہ ینگ بچیاں اپنی سائیکل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے لیتی ہیں یا میریڈ ومن جو ہیں فیملی پلیننگ کے لیے لیتی ہیں تو بہت عرصے تک یہ ہارمونز کی ٹیبلٹس جو ہے یہ استعمال نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ریس فیکٹر ہے بریسٹ کینسر بریسٹ کینسر کے جو سمٹمز ہیں اس میں سب سے بڑا سمٹم جو ہے وہ ہے لمپ یعنی کہ ایک گلٹی کا بن جانا اور ان لمپس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ پینلیس ہوتے ہیں تو سٹارٹ پر یعنی کہ اس کا کوئی سمٹم نہیں ہوتا بس خاموشی سے بریسٹ کے اندر ایک گلٹی بننا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ٹچ کرنے سے بھی کوئی اس میں درد نہیں ہوتا پھر بریسٹ کے ساتھ بغل میں بھی گلٹی بن جاتی ہے جب کچھ عرصہ گزر جائے تو یہی گلٹیاں جو ہیں یہ آگے پھیل کر بغل میں چل جاتی ہیں جنہیں ہم لیف نوٹس کہتے ہیں تو بریسٹ اور بغل میں گلٹی ایک ساتھ بن جانا بھی ایک بریسٹ کینسر کا سمٹم اس کے علاوہ بریسٹ کی جو سکن ہے وہ جب بہت زیادہ یہ ڈیزیز بریسٹ میں سپریڈ کر جاتی ہے تو وہ تھک ہو جاتی ہے یعنی کہ اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اورنج یا کینو مالتا اس کی جو بہار کی سکن ہوتی ہے نا جس میں چھوٹ چھوٹے ڈیمبلز پڑے ہوتے ہیں اس کو بھی انگلیش میں ہم کہتے ہیں اورنج پین پیل اپیرنس تو بلکل بریسٹ کی جو سکن ہے باہر کی وہ سخت ہو جائے اور اس میں چھوٹ چھوٹے ڈیمبلز بن جائیں یہ بھی کینسر کی علامت ہے اس کے بعد نیپل کا اندر چلے جانا اگر دوسری سائٹ کا نیپل صحیح ہے اور ایک سائٹ کا نیپل اچانک سے اندر چلا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اندر کوئی بریسٹ کینسر والی گلٹی ہو سکتی ہے بریسٹ میں سے بعض دفعہ نیپل ڈسچارج بھی بریسٹ کینسر کا ایک سیمٹم ہے بریسٹ کے نیپل کے اوپر خارش کے ساتھ کوئی زخم بن جائے اور وہ کافی عرصے تک جو وہ زخم ہے وہ کسی بھی علاج سے نہ ٹھیک ہو ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ صحتمن زندگی گزارنے کے لیے بیلنس ٹائٹ اور ایکٹیف زندگی گزارنا بہت ضروری ہے اور یہ دونوں عادتیں کئی اقسام کے کینسر سے بچا سکتی ہیں لیکن بریسٹ کینسر سے بچنے کے لیے خاص طور پر کیا احتیاط کرنی ضروری ہے یہ جاننا بھی اہم ہے جتنا جلدی یہ بیماری ڈیٹیکٹ ہوگی اس کا ڈیاغنوزز ہوگا جتنی آرلی اتنا ہی کمپلیٹ اس چیز کا کیور ہوگا ایموری فیمل چھوڑ نو کہ انہوں نے اپنی بریسٹ کو کیسے ایکزیمن کرنا ہے وانس اینہ منت انہیں اپنی بریسٹ کو ایکزیمن کرنا چاہیے بریسٹ کے ساتھ بغل کو بھی دیکھیں کوئی نئی چینج محسوس ہو کوئی گلتی یا سویلنگ تو فوراں سے وہ اپنا چیک اپ کرائیں واک اور ریگولر ایکسرسائز یہ ہماری باڈی میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں ریگولر ایکسرسائز سے اور واک کرنے سے کچھ ایسے چیزیں بنتی ہیں باڈی کے اندر بلڈ میں کہ وہ ہمیں کینسر سے پریونٹ کرتی ہیں چھاتی میں آنے والی کسی بھی تبدیلی کو معمولی سمجھ کر نظرانداز مت کریں یاد رکھیں اگر شروع میں ہی اس مرض کی تشخیص کر لی جائے تو اس کا علاج ممکن ہے